موسیقی نمشکار دوستوں میں راجی بنسل ہاسی کی آواز سے پھر آپ سے مخاطب ہاسی کی آواز پر ہم ہمارے میڈیا پر ویفین پرسنیلیٹیز کو ہم دکھاتے رہتے ہیں ویفین راجنیتگیوں کو ہم آپ سے بات کرواتے رہتے ہیں سماجک پہلوں پر بات کرتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ یعنی کی مسالہ لے کے آتے ہیں جب ہریانہ کا نام لیتے ہیں ہریانہ کی سنسکریتی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہریانہ میں سنسکریتی کے نام پر یعنی کی کلچر کے نام پر کورا ایگری کلچر ہی ہے لیکن ہی ہریانہ کے کلچر کے نام پر کورا ایگری کلچر کا مط جو ہے توڑ دیا ہے ان کلاکاروں نے ہریانوی بولی بولی وڑ میں دھمال مچا رہی ہے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب پنجابی سنگیت پنجابی گیت یعنی کی سرچڑ کے بولتا تھا لیکن ہریانہ کا سنگیت ہریانوی سنسکریتی ان کے گائے ہوئے گیت جو اب لوگوں کی جباہ پہ آتے ہیں بھی ویواز شادیوں کی رونک بنتے ہیں ڈی جیو پہ چلتے ہیں بولی وڑ میں سپنا چودری نے ایک مقام حاصل کیا لیکن اس کے مقام حاصل کروانے کے لیے کچھ ایسے ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کو میوجک دیتی ہے ان کے لیے سنگیت تیار کرتی ہے ان کے لیے لیریسٹ دیتی ہے جب وہ پرفارم کرتی ہے ایسے ہی پرتیبہ کہتے ہیں کسی کی دھروبر نہیں ہوتی ایسے پرتیبہ وان حاصل میں کلاکار ہیں جو آج تک ہمارے کیمرے سے چھپے رہے ہیں لیکن جنہوں نے دھوم مچائی بولی ووڈ تک ان کے گیت تھے میں سب سے پہلے جکر کروں گا میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایک ایسی ہی پرتیبہ وان میوجک ڈیریکٹر لیریسٹ اور سنگر تین تین پرتیبہوں کے دھنی آپ کا نام یوگی انجانہ یوگی انجانہ یوگی انجانہ انجانہ ایک ایسا تکلوس ہے جسے کوئی نہیں جانتا لیکن انجانے کو سب جاننے لگ گئے ہیں پورا دیش جانتا ہے ان کی میڈک کمپوزیشن کے لیے ان کی گائیکی کے لیے انجانہ نہیں رہے آپ یہ بہت لوگوں کے دل میں راج کرتے ہیں یوگی انجانہ کا ایک بہت چرچت گیت کارا بدنام ہو لیا کارا بدنام ہو لیا بیس میلین کو چھو گیا بائیس میلین کو چھو گیا ایسے پتہ نہیں کتنے یعنے کی گیت دیا ہے آئیے ان سے ہی بات کرتے ہیں یوگی جی آپ ہاسی کے چھوٹے سے گاؤں سے بیلوم کرتے ہیں کون سا گاؤ ہے سب سے پہلے تو سارے درسکان میری طرف تو رام رام ہاسی تحسیل میں جگہ بادا گاؤں پڑتا ہے ڈاٹا روڈ پہ وہی وہی دھروور ہے ہماری وہی کی میں پیدایس ہوں سری پریم سنگھ باغڑی میرے پیتا جی کا نام ہے میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں اور بہت اچھا لگا سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سکریہ آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے چینل کے دوارہ سر آپ کے پیتا جی ایک بہت بڑے یعنی کی آفیسر رہے بینک میں آدھیکاری رہے تو آپ نے یہ میجک فیلڈ کیوں چنا کیسے چنا دیکھیں اس کے بارے میں تو میں بھی کھل مجھے بھی نہیں پتا کی یہ کب ہو اور کیسے ہوا بچپن سے ہی شونک تھا وہ ساید میرے پورے پریوار میں یا میرے کئی آس پڑوس کے محلے میں کوئی سنگیت کا دور نہیں تھا بچپن سے ہی سکول وغیرہ میں تھوڑا تھوڑا گانا سٹارٹ کیا پھر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ٹی وی کے جریے ریڈیو کے مادم سے موبائل کے جریے سونا تو اندر ایک خوئی کہ ہم بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں دیرے دیرے ہوتی چلے گیا آپ کولیج میں پڑھے ہاں میں بھی یہ کی سن دو جارتیرہ میں فیسٹیولز میں وہاں کے فیسٹیولز جوائن کیے وہ مقام جو تھا فیسٹیولز کا وہ اس وقت مجھے ملا جب میں اس لائن میں پوری طرح سے گوش چکا تھا جاگن کے جریے جاگن کرتا تھا live shows وغیرہ کرتا تھا تو اس جریے سے کولیج کا ایک بہت اچھا مقام ملا سیویت فیسٹیول کا سٹیج مجھے ملا جس کے جریہ مجھے ہمارے ہاسی سیر سے باہر جانے کا موقع ملا کچھ سیترا انوستی میں دو تین بار میں گیا ہوں تین بار میں ٹوپ کیا ہے کچھ سیترا انوستی میں بھی سنگن کے جریہ بھی اور ہریانوی ڈانس میں میں پہلے جیدہ اب آپ کی کتنے یعنی کی مجھے کئی ہے کتنے آپ نے یعنی کی ہریانوی گیتوں کی کمپوزشن کی مجھے تھوڑا بسناس سے فہرست بتائیں اور آپ کا موسٹ پاپلر سونگ کونسا ہے دیکھیں سر، ایل بھم کا دور تو اب نہیں ہے اب تو سنگل ٹریک کا دور ہے ایل بھم کا ہوا کرتا تھا کسی جمانے میں سیڈیاں چلتی تھی سیڈیاں جوانے میں ایل بھم کا ہوا تھا اب تو سنگل ٹریک کا جمانہ ہے ٹک 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 ہے یوٹوپ ہی ایک ماتر سادن رہ گیا ہے تو اگر میں گن کے بتاؤں تو ساید کاؤنٹ نہیں کر پاؤں لیکن لگ بگ اگر بات کرنا چاہوں تو میں تو پانچ سو سے چھ سو کے بیچ میں میرے سونگز آئے ہیں جو میں نے خودنے گائے بھی ہیں لکھے بھی ہیں اور کمپوزشن میوزک کے دوارہ ٹوٹلی بتا رہا ہوں میں میرے گائے گوے لگ بگ سو کے آس پاس گیت میں نے گئے ہیں اور کمپوزشن ویگرہ جن کی کی ہے وہ لگ بگ پانچ سو سے چھ سو سے آس پاس میں میوزک میں دے چکا ہوں آپ کے گائے ہوئے گیتوں پر آپ کی کمپوز کی ہوئے گیتوں پر کوئی نام چین ایکٹرس نے یا کوئی ایکٹر نے اس پہ پر 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 پرپرم کیا اب نام چین تو میرے تو جو بھی کر رہے ہیں سبھی نام چین ہیں لیکن میں بات کروں، ٹک 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 پہ میں بات کروں ہمارا ایک سونگ یا تھا کالا بدنام ہو لیا اس کے اوپر جیک نیل فرناللیس ہے جو بولیووڈ سٹار ہیں اور دی پی کا پادوکون ہاں انہوں نے بھی ہمارے اس کے اوپر ٹک ٹک بنا کے ڈالی تھی اور بھی بہت سارے ہیں ہریانا کی پوری انڈسٹریز نے اس کے اوپر سپنا چودری سے لگا ہو اجے ادھا بھائی سے لگا ہو یا امن راج گل سے لگا ہو سونی کاسم جس نے بھی جس کا بھی مینام لو سب ہی نے ٹک ٹک اس کے اوپر بنای ہم کارا بندنام ہو لیا اس کی دو لائنے ایک سننا چاہتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ لائن ہمارے سنگر ساوی سنائے یہ ہے ہمارے کارا بدنام کے سنگر روہیت فرلیا جی اور بہت کمال کا گاہی بھی سب سے پہلے میں دھنیواز ہی کو اور سب ہی نے اتنا اچھا سپورٹ کیا میں دھنیواز ہوں آپ کو آپ دھنیواز ہی نے ہوں ایک دلی ہالی چھوڑی دو جی کھڑے کی سٹوڑی بابو کی ساوے لگا محولی تیرے کھڑے نے تلاک بابو دے وے گیا بنو بتا کون جاگ سور ہویا میرے تے سنکے ہیں بات میرا جل گیا یو گات بابو دل میرا جام ہو لیا تیرا کھڑا بدنام 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 ہو لیا بہت کو بہت کو بہت کو بلڈے یو گی اور مینین کی آپ جب کمپوز کرتے ہیں کسی ڈیوز کرتے ہی سوٹ ڈیوز کرتے ہیں ٹریک پر تو آپ کو سارا سسٹم ہے ایک آپ بتا رہے تھے کہ آپ یہ سنتسائزر ٹائپ کا کیا بولتے ہیں اسے میڈی بولتے ہیں میڈی سے آپ پورے اس پہ کمپیوٹر سے نکال لیتے ہیں جو بھی آپ کو اورگن بجانا ہے سالا کمپوزیشنی ریسٹ آپ کو دے جاتے ہیں لیکن اس پہ دھن تیار کرتے ہیں آمونان دھن یعنی کی شاستے سنگیت پہ ہوتی ہے ہریانوی راگنیز کی کن کن یعنی کی کیسے کیسے نکال کے لے کے آتے دھن کیسے نماغ میں آتے ہیں جہن میں آتے ہیں وہ سر ٹوٹلی بہت لیرکس کیوں پہ ڈی پینڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو رائٹر ہیں جو لیرکس لے کے آتے ہیں وہ لیرکس کیسے جون کا ہے ایک تو جون میں بہتا ہے کہ فوک ہوتا ہے کہ فوک ہوتا ہے کہ ویسٹن جو ٹائپ کا آتے ہیں ویسٹن جو ہوتا ہے تو پھر اس کے ساب سے ویسٹن کے ساب سے سوچتے ہیں اور کمپوزیشن بھی بنانا بڑا موسکل ہے لیکن ایسا میرا معنی ہے کہ جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ لیرکس خود بتا دیتے ہیں خود بتا دیتے کہ مجھے اس طرح کی مجھے اس طرح کی کمپوزیشن چاہیے مجھے اسے چیئے تو وہ بھی جہاں ڈی پینڈ کرتا ہے اور کچھ تھوڑا بہت بس اپنی طرف سے کر لیتے ہیں یوگی جی آج کل جو ہوا شادیوں میں ہیں شادیوں ڈی جے بزتا ہے کچھ ذن بزتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا تیار کیا کچھ ہمیں سنائیں ایک جو جو پہلے ڈیسکوں کو جمانا ہوا کرتا تھا اب ڈی جے کا جمانا ہے آپ کے ٹریکس پہ جو بچتے ہیں جو ڈی جے پہ تو ان کا بتائیں کی بھی جب باراتی جھوں کے ناستا ہے یا پھر بیدای پیدا ناستا ہے ایسے کلنے تیار کیا ہے سر ایک بات بتانا چاہوں گا میں کہ آج کے جمانے کے جو رائٹر ہیں جو سنگر ہیں جو موسک ڈیریکٹر ہیں وہ ٹوٹلی سرپ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں ایک چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ ہمارا گانا جو ڈی جے کے اوپر چلنا چاہیے پر میں اس سو سے تھوڑا سا لگ ہوں میں کوئی بھی گانا ڈی جے یا کسی پرٹیکولر جگہ کے لیے نہیں بناتا میں جب بھی کوئی سونگ ستیار کرتا ہوں تو میں تیار کرنے کا مطلب ہے کہ ہر جون کا ہوئی ہے نہ کہ ایک پرٹیکولر ڈی جے کے لیے ہو نہ کہ کسی سپیسل وکیشن کے لیے ہو وہ کہیں پہ بھی سنا جائے اچھا ہو یہی سوچ کے بناتے ہیں باقی ابھی ڈی جے کے لیے بھی بھی بیاں سا دیا کا سی جنا رہا ہے ابھی کوئی آپ نے کوئی بنایا ابھی بہت سارے سونگ ہیں ابھی جو میرا لیٹرس سونگ آنے والا ہے جو میرا میوزک ہے جس میں نمین ویشو بہت فیمس ریڈر ہے تو ان کا لکھا ہوا ہے جو راجستانی ٹچ میں ہے جس کا ابھی سپنا چودری جی شوٹ کر رہے ہیں ہو چکا ہے وہ کمپلیٹ ابھی آنے والا ہے لامبے ٹور پیجاما تھے بیٹھے تھے بنا جی ساتھ لامبے ٹور پیجاما تھے بیٹھے تھے بنا جی ساتھ چان چکسی ہاس پڑے وہ سن کے میری بات دیکھ کے کریوں اوور ٹیک جی دیکھ کے کریوں اوور ٹیک کہ دیکھا جا پلٹوں کہ دیکھا جا پلٹو او کی آڈے ٹی میڈی چلی یا بلا میں ہے ہاں او کی آڈی ٹھلی ڈی چلی یا بلا میں ہے ہاں یہ سنگ ابھی آرہا ہے یہ ڈیزے کے لئے ہم نے کیا ہتھیار اور بھی بہت سارے سنگ جو ڈیزے کے لئے ہمیں ابھی کر رہے ہیں جو کہ سنگر ہمارے ہریانا سے نہیں ہے وہ جارکنڈ سے ہے سنگر جو خسبو تیواری اور میں ان کے ساتھ ڈیوڈ کرنا ہوں دیکھو سر یہی تو ایک میں مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خس خبری ہے ہمارے ہریانا کے لیے کہ ہریانا کے بہار کے سٹیٹوں سے آگر کہ ہماری ہریانوی انڈسٹریز میں لوگ انٹرسٹ دکھا رہے ہیں ابھی پنجاب سے بھی آ رہے ہیں یو پی سی بھی بہت سارے آرٹیسٹ آ رہے ہیں اور میرے جریعے دے نہیں کہوں گا کمپنیاں بہت ساری آگئے اور میں اپنے جریعے نہیں کہوں گا میوزک سنگیت کے جریعے جارکنڈ کی ایک آواز ہمارے ہریانا میں آئی ہے اور اور کیوں کھولتا نا میرے آگئے راج بلما کیوں کھولتا نا میرے آگئے راج بلما اور تو تے خولیا سے پورا گوڑی بہا جبلما اور تے خولیا سے پورا گوڑی بہا جبلما اور اکھ ٹھنڈے دیوانک نے کیوں ہوت کر رہی ٹھنڈے دیوانک نے کیوں ہوت کر رہی اور میری چھوٹی چھوٹی باتا نے کیوں ہوت کر رہی جس میں گانے کا علم ہو اور گلے میں ملوڈی ہو اس کو آپ اپنے ہریانے میں بھی ڈھال لیتے ہیں ٹھنڈے دیوانک نے پرنام سیسن کی تھوڑی سی پروبلم رہتی ہے لیکن اس کو ہم نکال سکتے ہیں تھوڑی سی کٹھنائیاں تو ہوتی لیکن نکل جاتی ہے وہ تھوڑا سا بیاس ہونے کے بعد ہو جاتا ہے راجستانی دیکھیں ہریانا کے اندر کئی جگہ ہے دیسوالی بولی جاتی ہے باغری بولی جاتی ہے باغری بولی جاتی ہے باغری بولی جاتی ہے باغری بولی جاتی ہے کہ گدی ستی کرن گیا تھا بھائی بھائی تو باغری بولی جاتی ہے بھائی ہماری سیڈ تھوڑا کم ہے تو آر ایک دیسوالی ہے ایک باغری ہے ایک ہیر واٹ کی ہے تو جگہ جگہ کی ہے تو آپ کی کمپوزشن یعنی کی آپ ڈیلک دیکھ کے بناتے ہو ملی جاتی ہے یہ سر ایسی بات ہے کہ سٹارٹنگ جو میرا ٹائم تھا جو بچپنا جس کو بولتے ہیں وہ میرا بچپنا لگ بگ چندگڑ میں بیتا ہے پاپا جی وہاں پہ جوب کرتے تھے سٹیڈ بینک میں وہاں پوسٹنگ دی ان کی تو میں پچھے ساتھ سال وہاں پہ رہا ہوں پاپا جی کے ذات تو وہاں کی جو لینگوی جو پنجابی ہے تو وہاں کے جو لوگوں سے بات چیت کرتے تھے تو تھوڑی تھوڑی پنجابی کا علم ہو گیا اور پھر میں نے سٹوڈیو شیفٹ کیا بہل کے اندر جہاں سے راجستانی اٹیچ ہے راجستان اٹیچ ہے وہاں سے وہاں پہ جہاں پہ جہاں 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 تر میرے پاس جو لوگ آتے تھے وہ راجستانی ٹچ کے ہی آتے تھے تو وہاں سے تھوڑا راجستانی سیکھ لیا اور یوپی کے سائیڈ ہم پروگرام کرتے ہیں دلی سائیڈ میں لائیب شوز بگرہ کرتے ہیں تو وہاں سے تھوڑا سا یوپی والا اٹچ آ گیا اور ہریانہ کے جگہ جگہ گھومتے ہیں وہاں سے تھوڑا تھوڑا یعنی کہ سارا جو ٹوٹلی مکس اپ ہے وہ اندر گسیڈ لیا انجانا جی ہم آپ سے ایک پنجابی کی دو لائلے سننا چاہیے پنجابی میں نے سن دو ہزار بارہ کے اندر گیت لکھا تھا پنجابی کے اندر وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہو پایا کسی کہان سے وہ میں نے میری ماں کے لئے لکھا تھا کیا بات ہے وہ ماں کے بارے میں سوچتا ہے یہ رائٹر جو ہوتا ہے وہ خود کے اندر سارے کریکٹر کو گسا کے رکھتا ہے اگر میں کوئی گیت بھیان سادی کے اوپر لکھوں گا تو خود کو دولا مان لوں گا اور اگر میں شایڈ سونگ لکھوں گا تو خود کو پریمی مان لوں گا تو ایسا ہی رائٹر کو خود اس کریکٹر کے اندر جانا پڑتا ہے تو ایسا ہی کر کے میں وہاں پہ میں نے کیا دیکھا اس کریکٹر کے اندر کے میری ماں ایکسپائر ہوگی اور وہ سوچ رہا کہ ماں میرے کو یہ پتہ ہوتا کہ تو جائے گی تو مر جائے گی میرے سے پہلے تو میں کیا کرتا تب اس وقت کا جو گیت لکھا تھا ارشاد وہ لکھا تھا جوندے جی جے من وچیا جاندی خواسو تیری ہی ماں تیتھو پہلا اپنے آپ دی کر دیندھا میں تیری ہی ماں اٹھ سویر تڑکے ہون میں نو نہیں جگ ہوندی او بچپن والی آدھا ماں میں نو چیتے ہوندی ایک یوں ویڑا سی ادھرڑ کے دا لوٹا پر کے لے ہوندی سی دے سی کیوں نال چوری کٹ کے اپنے ہاتھوں کھا ہوندی سی ایک او ویڑا سی ادھرڑ کے دا لوٹا پر کے لے ہوندی سی دے سی کیوں نال چوری کٹ کے اپنے ہاتھوں کھا ہوندی سی ہونے اٹھنا تے دور کنجری نیند نا ہوندی او بچپن والی آدھا ماں میں نو چیتے ہوندی کیا بات میسٹر فروڑی دیا آپ کو ایک ایسی میجک ڈیریکٹر کمپوزی تو ان کے ساتھ یوگی جی کے ساتھ آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کا اب تک گایا ہوا ایک بہترین سا دو لائنے سننا چاہوں گا اس کالے سے ہاں میں جرور سننا ہوں گا سیدھے 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 سننا یوگی انجانا جی مطلب موسیق ڈیریکٹر تو ہیں لیکن اس سے پہلے بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں اور مطلب کی جب سے پروڑ کرتے ہیں آپ لوگ بلکل بلکل پورا مطلب کی اچھے سے ہم کام کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ کام کرنے کچھ مطلب کیا لگ تو ایک فیملی جیسے رہتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اور بہت اچھا میوزک دیتے ہیں مطلب پہلے بھی ہم ہر سونگ آئے ہیں توڑ کرنا سونگ پہلے بھی سونا موسیقا 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 آپ سے پوچھنا ہوں کہ بھی ہریانویں انڈسٹری کو گائن انڈسٹری کو مجھیک انڈسٹری کو گورنمنٹ کی طرف سے کتنا سپورٹ ملتا ہے آپ کو کچھ دیتی ہے یا کیا آپ کی گزارش رہتے ہیں سرکار سے کہہ رہتے ہیں سر کہنا تو کہنا تو نہیں چاہے لیکن پھر بھی کہہ دیتے ہیں ہو سکتا یہ کونٹروورسی بھی بن جائے اس کے پر لیکن کونٹروورسی کوش نہیں بنے گیا لیکن اس چیز سے بھی ڈر نہیں لگتا دیکھو سرکار کی طرف سے بہت زیادہ سویدھائیں مل سکتی ہیں اگر بیچ میں جو ٹھیکے دار ہیں ہمارے وہ نہ ہوتا ہمارے تک سویدھا نہیں پہنچ پاتی کیونکہ بیچ والے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے وہ ہم تک وہ چیز نہیں پہنچنے دیتے علانکہ سرکار نے اپنی طرف سے بہت کچھ کیا بہت سارے ابھی بھی ایک فلم کر کے کوئی ایسے کوئی انہوں نے نکالی تھی اس کی سویدھا ہم تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ہم بہت پیچھے رو میں کھڑے ہیں اور ہم سے پہلے جو بڑے ہیں حالانکہ ان کا فرض یہ بنتا کہ وہ ہم لوگوں کو آگے لے کر کے آئیں وہ لیکن وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں میں سیدھی بولتا ہوں کہ کاسٹیجم جا کے اٹھ جاتی ہے بہت 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 بار سینے کا مجھے چانس میرے ساتھی گھٹنا گھٹی ہے بہت بہت بار ہوا ہے ایسا کہ یہ کاسٹیجم کر کے تھوڑا سا اچھا میں آپ ایک بہت نمیانی کی ایک ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر ایک انبونڈ ٹیلنٹ ہے آپ میں بھی انبونڈ ٹیلنٹ ہے تیناسوں نے گئے الگ میں بیک اب کوئی پ eyeball میں بھی ایک اور پہ Herzگاپ المعاقی بیٹا ہے ہم کبھی ہی نہیں چاہتے ہمارا بھالی وجود میں جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بولی وود ہمارے ہریانہ میں ہے ہم نہیں چاہتے ہمارا بولی وود ہمارے ہریانہ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ کہ ہمارا ایک سونگ بولی وود میں جائے تو کہیں نے کئی وہ چیز سیدھ ہو رہی ہیں دیرے دیرے ثابت بھی کیا ہے ہریانہ کے سب ہی سروتاؤں کے لیے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصلی سنگیت ہے جو میوزک کا اصلی میننگ ہے آپ اس کو سمجھئے اصلی سنگیت کو سپورٹ کیجئے اس کو بہار آنے کا موقع دیجئے گا نہ کہ ایسے جو آج کل فوہڑتا کا بھی بہت سارا دور ہے وہ دور چلا ہوا ہے لیکن اب بھی کہیں نہ کہیں جا کے اس پر روک لگ رہی ہے کیونکہ ہماری پبلک اس کو اگنور کر رہی ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو یہ بہت بدائی گی پاتر ہے ہماری پوری پبلک اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ جو ریل میں سنگیت ہمارا ہے اصلیت میں جس کو سنگیت کہتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں وہ چاہیے کہیں کہیں سے بھی ہو یہ نہیں کہ میں ہاسی کا ہوں تو ہاسی والے مجھے سپورٹ کریں مجھے سپورٹ کریں میں نہیں چاہتا یہ روہیت بھائی ہے کرشیتر سے ہیں اور وہ ڈکے بھائی ہیں جین دسٹک سے ہیں یہ کیتھلڈیسٹک سے ہیں وہ جین ڈیسٹک سے ہیں تو میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں اس لیے سپورٹ نہیں کرتا کہ ان کی میری ٹوننگ اچھی ہے نہیں یہاں کوئی جانتی ہے سکرہ ریعتار Jahres سکرہ سیڈی ہے سھ وغیر سن گیت یہ اس لئے میں این کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ اس لئے میں لznل نلیہ نہیں رہیں گے ہمارے چینل پہ آگے مسٹر فرالیا آپ فرالیا نہیں رہیں گے فلائی رہیں گے اور مسٹر ڈی کے شرمہ ڈی کے شرمہ جی اور شرماؤں کو تو ہی شورنگا ایسے ہی بکشا ہے سب کچھ سسرتی بردان آپ لوگوں کو نترو ہریانوی شنگیت دھوم مچارا اور ایسی چھپی پرتبھائیں جو یوٹوپ پہ یا ٹک ٹوک پہ تو آتی ہیں لیکن ان کو چینل پہ آنے کا کم افسر ملتا ہے ہم ان کو دکھائیں گے ان کی پرتبھائیں جو بھی ان کی ٹک ٹک پہ اور جو ان کے نئے گانے آئیں گے آپ کو ملواتے رہیں گے ٹکٹیس تاریخ وارہ میرے آڑا ملنگ ہری دول میوزی چینل سے سب سے بڑی اپورچنیٹی ہے کہ مارے وہ جو سب سے بڑی اپورچنیٹی ہے میرے آڑا ملنگ ابھی 31 جنوری کو ایک لائن تو اس کو سنا دو کون سنا دے لکھول چند کانان سنت دا سیچ پیروب خریانا جو بلکل 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 شکو ہے وہ جو عنہ مشکو ہے جو سوانگ ہوتے تھے تو آدمی ہی نگای کپڑے پین کر انہوں کو دیار دے کھٹ پہنے قطبہ پینے سنائے دے ایک لائن سنا دے سنا دے ہاں سنا دے ہاں ما اس کو دے سا راچا وادی لو زانتا ہے میرے کے سرمانا ہندرن موسیقی ہماری بہت بہت شب کامنا ہے تیلو کلاکا روکو کہ آپ اچائیوں کو چھوے اور مقام حاصل کریں اور ہریانوی سنسکریتی اور سنگیت کو ساتوی آسمان تک لے لائیں کہتے ہیں کہ سنگیت ہے شکٹی اشور کی ہر سور میں بسے ہے رام راگی جو سنائے راگ نہیں روگی کو ملے آرہاں سنگیت میں اتنے شکٹی ہے ایک جو روگی ہے وہ بھی یعنی اس کو آرہاں ملتا ہے تو یہ بھاگی رتکاریہ کر رہے ہیں یہ میجک ڈیریکٹر ہیں سنگر ہیں ہماری بہت شکٹی ہے میں پہنے آپ کو ساتھ دیتا ہوں ہماری ہاسی کے آواز چینل پر آپ آئے اور آپ نے ہمارا درشکوں کے لیے بہت اچھی اچھی یعنی کی آپ نے اپنے سنگیت سنایا ہے ہریانوی گیت کو اور ہریانوی سنسکریت کو آپ بڑا دے رہے ہیں درشکوں ہم اکثر آپ کو رانیتک انٹریوز دکھاتے رہتے ہیں سماجک دکھاتے رہتے ہیں اور گھڑنا کرم بھی دکھاتے رہتے ہیں لیکن اس وقت دیکھئے گا جرور آپ نے ہمیں بہت پیار دیا محبت دی سنے دیا اور آپ کی فیڈ بیک بھی ہمیں ملتی رہتی ہے اور مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ میسٹر اینکر بولتے زیادہ لیکن کیوں نہ کروں کہ جب ایسے ایسے سنگیت میرے ساتھ ہو تو مجھے بولنا ہی پڑتا ہے لیکن آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاسی کی ہوا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن دبائیے گا اور بیل بٹن دباتے ہی ان تینوں سنگیت سنگیتوں کے مدھر سنگیت آپ کے سامنے آنے لگے گا چلے جاتے ہیں تیری محفل سے ہم اگر دل دھبرائے تو پھر بلائیے گا سمسکرائب دوستوں بیل بٹن دبانا مت بھولیے گا پھر ملتے ہیں ایک نئے انداز کے ساتھ ایک نئے کوئیوں کے ساتھ اور حریانی کلاکاروں کے ساتھ خیلی بات